اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ بات تو تیہ ہے کہ جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا اور یہ جو ہمارے ہاں نیر ڈیتھ ایکسپیرینسز کے واقعات ملتے ہیں ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی کی روح قبض کر لی جائے اور پھر لوٹا دی جائے ہاں قرآن کریم میں بعض ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں جیسا کہ سورہ بقرہ میں ان پوری پوری شہر کا ذکر ہے پوری پوری ہزاروں ہزاروں لوگوں کا ذکر ہے جنہیں موت دے کر واپس زندگی دی گئی موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بھی ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں لیکن عمومن اس طرح کا معاملہ ہوتا نہیں تو نیر ڈیتھ ایکسپیرینس جو لوگ کرتے ہیں وہ اس پر میں بڑی تفصیل سے آپ سے ساتھ بات کر چکا ہوں کہ وہ روح قبض ہو کر واپس نہیں آتی اچھا آج جو واقعہ آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ایک اپنی نویت کا بڑا ہی عجیب واقعہ ہے اور کئی کتابوں میں آتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں بعد میں کہ کن کن کتابوں میں واقعہ موجود ہے اور بڑے بڑے نام ہیں جنہیں اسے اپنی اپنی کتابوں میں جمع کیا ہے تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ارد گرد لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک مجلس میں ایک آدمی آیا اس کی آنکھوں میں ایک ہرہ پن تھا حضرت حسن بصری نے پوچھا تم پیدائشی طور پر ایسے ہو یا کوئی تمہیں بیماری ہو گئی ہے اس نے کہا کہ حضرت حسن بصری آپ کی کنیت ابو سعید تھی کہا یا ابا سعید کیا آپ مجھے جانتے نہیں ہیں کہ میں کون ہوں انہوں نے کہا اچھا تو تم خود ہی اپنا تعرف کرا دو جب اس نے اپنا تعرف کرایا تو اس مجلس میں موجود ہر شخص نے پہچان لیا کہ یہ کون آدمی ہے اس نے اپنا واقعہ کچھ اس طرح بتایا کہ میں ایک دن اپنا تمام مار اکٹھا کر کے کشتی پر رکھ دیکھتے اور یمن کی طرف چل پڑا تو اتنی تیز آندھی آئی کہ میری کشتی ڈوب گئی تو میں ایک تختے پر بیٹھ کر نامعلوم ساحل پر پہنچ گیا میرے پاس کھانے کی تو کوئی چیز نہ تھی تو میں گھاس کھاتا رہا اس طرح مجھے نہیں خبر کتنا عرصہ گزر گیا میں نے کہا کہ اگر کچھ بھی ہو میں اپنا سفر جاری رکھوں گا چاہے میں بچ جاؤں یا حلاک ہو جاؤں تھوڑی دیر کے بعد میں ایک محل پر پہنچ گیا پڑا ہی عجیب سا محل تھا چاندی سے بنا ہوا میں نے اس کا دروازہ کھولا اور اس میں داخل ہوں گیا چنانچہ میں نے دیکھا کہ اس کی ہر علماری میں ایک موتی سے بنا ہوا صندوق پڑا ہوا ہے اور ان علماریوں کو تعلہ لگا ہوا ہے مگر ایک چابی بھی سامنے رکھی ہوئی ہے اب میں نے علماری کو کھول کر اس میں رکھے ہوئے صندوقوں کو دیکھا تو ان میں سے عجیب و غریب خجبو مہکنے لگ گئی اور ہر صندوق میں کچھ لوگ ریشمی کپڑوں میں لپٹے ہوئے تھے ان میں سے بعض کو میں نے ہلا کر دیکھا تو وہ تو مرے ہوئے معلوم ہو رہے تھے اگرچہ اگر بظاہر دیکھا جائے تو سب کے سب زندہ تھے یوں معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی گہری نیند سو رہے میں نے صندوق کو اس طرح رکھ کر محل کا دروازہ بند کر دیا اور آگے کو چل پڑا ابھی کچھ ہی دور گیا تھا کہ مجھے دو حسین و جمیل سوار نظر آئے جو گھوڑوں پر تھے انہوں نے مجھ سے میرا واقعہ پوچھا تو میں نے انہیں سب کا سب سارا کے سارا واقعہ بتا دیا انہوں نے مجھے کہا اسی طرح چلتے رہو تمہیں آگے ایک درخت ملے گا اس کے نیچے ایک باغ ہوگا اور وہاں ایک خوبصورت بزرگ اللہ کی عبادت میں مصروف ہوں گے ان کو اپنا تمام واقعہ سنا دینا وہ تمہاری ضرور مدد کریں گے اور تمہیں صحیح راستہ بتائیں گے کہتے ہیں میں چل پڑا اور ویسا ہی ہوا جیسا انہوں نے بتایا تھا میں شیخ کے پاس پہنچا انہیں سلام کیا اور اپنا محل والا قصہ ان کو سنایا تو وہ سن کر ذرا گھبرائے اور مجھ سے پوچھنے لگے تم نے وہاں کیا کیا میں نے کہا تمام چیزوں کو ویسے ہی چھوڑ دیا جیسا کہ میرے جانے سے پہلے تھیں تمام علماریوں کو بند کیا ان میں موجود صندوقوں کو بند کیا محل کا دروازہ بند کیا اور پھر رہ پر چل پڑا تمہیں اتمنان کی سانس لی اور مجھے کہا کہ اچھا بیٹھ جاؤ میں بیٹھ گیا تھوڑی دیر کے بعد ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک بادل آیا اس نے کہا کہ اے اللہ کے ولی تم پر اللہ کا سلام ہو اس بزرگ نے کہا کہ اے بادل تو کہاں جا رہا ہے اس نے جواب دیا کہ میں فنا جگہ کو جا رہا ہوں تو اس طرح کرتے کرتے ایک بادل آتا وہ اس سے یہی بات کرتے وہ چلا جاتا اور یوں ہی یہ سلسلہ چلتا رہا اچانک ایک بادل آیا اس نے سلام کیا شیخ نے اس سے پوچھا ارے تو کہاں جا رہا ہے اس نے کہا میں تو بسرا جا رہا ہوں اس شیخ نے کہا اچھا ایسا کر نیچے آ وہ نیچے اتر آیا تو وہ بادل اتر کر اس شیخ کے سامنے کھڑا ہو گیا شیخ نے مجھ سے کہا اس شخص کو اس بادل سے کہا کیسا کرو اس آدمی کو اپنے اوپر سوار کر لو اور بسرے میں اس کے گھر پہنچا دو تو وہ کہتے ہیں کہ میں مجھ سے کہا کہ بادل پر بیٹھ جاؤ میں بڑا حیران بڑا پریشان بادل پر کیسے بیٹھ جاؤ انہیں کہا بیٹھ جاؤ اس کی پیٹ پر تو میں اس کی پیٹ پر بیٹھ گیا لیکن میں نے کہا کہ اے شیخ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں مجھے یہ تو بتا دو کہ یہ سارا کچھ کیا ہے یہ محل کیا تھا وہ دو شہ سوار کون تھے ان کے بارے میں آپ مجھے کچھ بتا دیں تو کہنے لگے جس محل میں تم داخل ہوئے تھے یہ محل اللہ نے خاص ان شہیدوں کے لئے بنایا ہے جو سمندر میں شہید ہو جائیں اور کچھ فرشتوں کے ذمہ یہ کام ہے کہ وہ ان شہداء کو اٹھا کر لائیں اور ان ریشمی کفن دے کر ان صندوقوں میں انہیں بند کر دیں اور وہ دونوں سوار اللہ کی طرف سے اس کام پر معمور ہیں اور ہر روز صبح و شام ان کو اللہ کی طرف سے سلام پیش کرتے ہیں یہ واقعہ سنا کر اس شیخ نے کہا کہ اچھا سنو جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں خدر ہوں میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ وہ میرا حشر نبی آخر الزمان محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں کرے اس شخص نے کہا جب میں بادل پر بیٹھا تو مجھے بہت خوف محسوس ہوا یہاں تک کہ میرا یہ حال ہو گیا جو تم دیکھ رہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اس واقعہ کو علامہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے ان کی مشہور کتاب اصابہ فی معرفت الصحابہ اس میں حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں ذکر کیا ہے اسی طرح شرح الصدور یہ بڑی مشہور کتاب ہے اس میں بھی پیج نمبر ون ہنڈرڈل تھرٹین پر ہی واقعہ آتا ہے اسی طرح ایک اور کتاب ہے عربی زبان میں لکھی ہوئی ہے شرف مصطفیٰ اس کو اردو میں کہتے ہیں ویسی تو عربی زبان میں شرف المصطفیٰ کے نام سے لکھی ہوئی یہ کتاب ہے بہت پرانی کتاب ہے اس کتاب سے ایک واقعہ بالکل شروع کے دروس میں طبعہ یمن کا واقعہ کہ اس نے حضور کے لیے ایک گھر بنایا تھا جو بعض کہتے ہیں سات سو سال اور بعض کہتے ہیں ہزار سال سے حضور کی آمد مدینہ سے قبل وہ گھر بنایا گیا تھا اور حضور کے لیے اس نے بنایا تھا کہ جب حضور آئیں گے تو اس گھر میں ٹھہریں گے اور حضرت ابو عیوب انساری وہ اس گھر کے کیر ٹیکرز ہیں اس کی بڑی تفصیل وہاں موجود ہیں تو انہوں نے جو شرف مصطفیٰ نامی کتاب لکھی ہے تو آپ کی کنیت تھی ابو سعد یا ابی سعد نام آپ کا تھا عبد الملک بن ابی عثمان محمد بن ابراہیم الخرکوشی النیسا پوری تو اس کتاب میں بھی آپ اس واقعے کو ذکر کرتے ہیں بہرحال یہ کتاب جو ہے نا شرف المصطفیٰ یہ عربی زبان میں ہے اس کے اردو زبان میں کوئی نسخہ میں نے تو نہیں دیکھا اور عربی زبان ہی میں پڑھنے کا موقع ملا اس کو اور یہ بہت عرصے تک پبلیکیشن میں نہیں تھی اب سے بیس پچیس سال پہلے کے قریب اس کے نسخے جو ہیں وہ پبلش ہوئے ایک لمنان سے ہوا اور ایک کوئیت سے ہوا اور بھی ہوئے ہوں گے لیکن بہرحال ہو سکتا ہے اردو میں بھی اس کے تراجب موجود ہوں لیکن میری نظر سے نہیں گزرے تو اینیوئی بہت خوبصورت واقعہ ہے بہت پیارا واقعہ ہے اور شہداء کی عظمت ہے اللہ کہتا ہے نا کہ شہید جو ہیں وہ زندہ ہیں انہیں مردانہ گہو پر تم ان کی زندگیوں کا شعور نہیں رکھتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید ساد قدری